ہلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو یہ ویڈیو مین مارک ایک سکول سے ہے جہاں ایک کلاس روم میں ایک لڑکی عجیب طرح سے چیخنا اور ہرانا شروع ہو گئی کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ آخر ہوا کیا ہے یہ ویڈیو بھی ایک بند سکول کی ہے جہاں رات کے وقت صفائی کرنے کا کارٹ خود پہ خود چل رہا ہے یہ کارٹ کافی بھاری ہوتا ہے اور اس کو اس طرح سے کھینچنا آسان نہیں ہوتا بہرحال یہ ویڈیو سچیش تھی یا پھر واقعی میں کوئی اندیکھی طاقت اس کو کھینچ رہی ہے یہ تو اللہ تعالی ہی جانتا ہے مشہور یوٹیوبر ایکسپلورنگ وی جوش ایک بند اور ویران سکول میں گیا ہوا تھا آپ اس سکول کی حالت دیکھ سکتے ہیں یہ سکول خالی پڑا ہوا تھا اور یہاں کمروں میں ایسی حالت تھی جیسے کوئی یہاں کالا جادو کرتا ہو اسی دوران جوش کے ساتھ کچھ عجیب واقعات پیش آئے جیسا کہ ویڈیو میں دو دفعہ اس کے ساتھ ایک عجیب سا دھوان نظر آیا اس وقت جوش کو بھی اس دھوئے کا احساس نہیں ہوا ابھی اس سکول کو مزید ایکسپلور کر رہا تھا جب اس کی نظر سامنے دروازے پر پڑی دوستو یہ دروازہ خود پہ خود کھل گیا نہ ہی کوئی ہوا اور نہ ہی کوئی اور چیز بہرحال یہ ساری باتیں اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ شاید یہاں کوئی چیز واقعی میں موجود تھی دوستو یہ دو سکولز کے درمیان ایک امریکن فوٹبال کا میچ ہو رہا تھا بچوں کے پیرنٹس اور ٹیچرز بھی سٹیڈیم میں موجود تھے جب وہاں کیمرہ میں ایک عجیب سی چیز کیپچر ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے کوئی لوگوں کے درمیان سے بھاگتا ہوا جا رہا ہے یہ چیز کافی دھنڈی ہے لیکن کیمرہ میں نظر ضرور آئی اب یہ کوئی کیمرہ کا مسئلہ تھا کوئی گلش تھا یا پھر واقعی میں یہ پیرنورمل چیز تھی یہ بتانا مشکل ہے ویسے کبھی آپ کے ساتھ سکول کالج یونیورسٹی یا ہوسٹل میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کومنٹس کر کر مجھے ضرور بتائیں دوستو یہ بولیویا کے کسی سکول کی ویڈیو ہے جہاں ایک ٹیچر بچوں کو پڑھا رہا تھا جب وائیڈ بورٹ سے چارٹ میچے گر گیا لیکن پھر کچھ اور عجیب ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پڑی ٹسپن خود سے ہلی ہے لیکن کسی کو پتا نہیں چلا اب یہ سب ہو رہا تھا کہ اچانک سائٹ پر پڑی ٹیبل زور سے ہلی اور کلاس روم میں بچے پریشان ہو گئے یہ لوگ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ یہ ہوا کیا ہے کہ ٹیبل پر پڑی ٹوپی انتہائی طاقت سے ٹیبل سے نیچے گر گئی اور اس دفعہ بچے بہت زیادہ ڈر گئے دوستو اب یہ ویڈیو فیک بھی ہو سکتی ہے کیونکہ کوئی کیمرہ لے کر اس طرح سے کلاس میں اسی وقت کیوں بیٹھے گا جب یہ ساری چیزیں ہونا شروع ہوئی خیر یہ ویڈیو انٹرسٹنگ تو ضرور ہے دوستو یہ ایک سکول کی رہداری کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے رات کا وقت ہے سکول بند ہے سکول کے اندر کوئی بھی نہیں ہے لیکن پھر رہداری سے ایک چیز چلتی ہوئی نظر آئی یہ کیا تھا کوئی نہیں جانتا اسی طرح ایک سکول میں رات کے وقت سیمنگ پول ایریا میں ایک عجیب سی چیز جاتے ہوئے دکھائی دی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ چیز پانی کے اوپر سے چلتے ہوئے جا رہی ہے اور پانی میں غائب ہو جاتی ہے ایک اور ویڈیو میں ایک لڑکی اپنے ہوسٹل میں کھڑی ہوئی تھی لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے دیوار پر کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ایک دھوئے کا گولا سا ہوا میں اڑھا ہے یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن جس طرح سے تھوڑا سا دھوئا اڑھا ہے یہ کافی عجیب ہے اور آخر میں آپ کو ایک آدمی کی یہ ویڈیو دکھاتا ہوں یہ ایک بہت پرانے سکول کو وزٹ کر رہا تھا جو 110 سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا یہ سکول اب بند ہو چکا تھا اس کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں آج بھی سمان موجود تھا لیکن کئی سالوں سے یہاں لوگ نہیں آئے تھے دوست اس آدمی کو یہاں ایک عجیب سی سمیل بھی آ رہی تھی جیسے کوئی گوشت سڑ چکا ہو بہرحال پھر اس کے ساتھ عجیب واقعات ہونا شروع ہو گئے سب سے پہلے تو ایک دروازہ ایسے بند ہوا جیسے کسی نے اس کو پکڑ کر بند کیا ہو یہ آدمی حیران تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس نے اس کو پکڑ کر چیک بھی کیا لیکن اس کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا دوستو پھر اس کو سکول کے اندر سے اتنی زور کی آواز آئی کہ اس کا کیمرہ تک ہل گیا یہ آدمی اس طرف گیا جہاں سے یہ آواز آئی تھی لیکن سکول میں بظاہر کوئی موجود نہیں تھا اور پھر یہ ہوا ایک دروازہ اس کے سامنے ہل رہا تھا خیر یہ آدمی آگے گیا اور پھر ایک اور دروازہ اتنی زور سے ہلا جیسے اس کو کسی نے پکڑ کر بند کیا ہو بہرحال اس ویران سکول کے ساتھ مسئلہ کیا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کرنا چاہے ہیں تو اس کا لنک نیچے موجود ہے موسیقی 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 موسیقی